ہماری بھی جانکاری میں ہے کہ اکھل اتر پردیش جاٹ مہا سبا نے اپنا پردیش ادیکش بنایا تو میں آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں اس کا اکھل بارتی ہے جاٹ مہا سبا سے لینا دینا نہیں ہے ہمارے راستری ادیکش کیپٹر نمبر اندر سنگھ ہے جو آپ کی دوسری بات کا جو جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ سکھ نہیں رکھتے تو جس جاٹ مہا سبا کا راستری ادیکش ایک سکھ ہے تو بائی چارے میں ہماری طرف سے تو کوئی کمی نہیں رہی وہ بات میرے نولیج میں آئی میں نے چوئی صاحب سے اس بارے میں بات کریں تو ان کا بڑا سپسٹ اور سیدھا جواب تھا ہمارے پردیش ادیکش پرتاب چودری جی ہمیں نہیں پتا کون سے سنگٹن نے کیا کر رہا ہے سیکڑو سنگٹن چلے ہوئے ہیں سنگٹن وہ ہوتا ہے جو آپ کا گراؤنڈ لیویل پر کام کرے جس نے جندگی میں کبھی دو روپے نہیں دیے ہوں گے نا وہ آپ سے پکھڑا ہو گیا ایسے کونے میں سوال کرے گا آج ہی وہ اتنا چندہ آیا تھا وہ کان گیا یہ شوشل میڈیا پر بھی چلے گا یہ میڈیا پر بھی چلے گا تو جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سنگٹن منانے کی باتیں کرتے ہیں ان کے دماغ سے پھٹور نکال دیں میری ٹیم کے کسی بھی آدمی پہ انگلی اٹھا دینا بلکل سپورٹ نہیں کروں گا اور وہ آدمی اپنی جگہ پہ آپ اس سرکار نے اتنی گری ہوئے ارکت کری کہ دو ہزار سوڑا کا جو جات آرکشن اندولن عریانہ کے اندر ہوا تھا اسی طرح پہ میڈیا کا سارا لیتے ہوئے اس کو بھی جات اندولن قرار کرنے کا کام کیا اور اگر آج اس اندولن کو آرتے تو وہ پورا کسان تو ہارتا ہی آرتا لیکن سب سے زیادہ بدنامی جاتوں گے اس سے بیانی جی کہ کسان اندولن میں آپ سب لوگ داتتوں سے ہتھیار میں تبدیل ہو چکے ہیں ہماری پردیش کے پردیشہ دکش پرتاب چودری جی الگ الگ جلوں سے آئے جلہ دکش جو سبھی میرے قطاع کے سامان ہیں آپ سبھی میرے یوہ ساتھی جو یہاں پہ بہت چھوٹے سے نوٹس پہ پہنچے آپ سبھی کو نمشکار کرتا ہوں رام رام کرتا ہوں میرے ساتھ ایک سمشیہ اکثر ہو جاتی ہے پتہ نہیں میرے ہی ساتھ ہوتی ہے یا سب کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب بھی میں کسی میٹنگ میں جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ بھوشے کی یوجناوں پر بات ہوگی سنگٹن کو کیسے مجبوط کیا جائے اس پر بات ہوگی سماج کو کس طریقے سے آگے لے جائے جا سکتا ہے اس پر بات ہوگی لیکن جب بھی کہیں کسی میٹنگ میں جاتا ہوں تو میرے سے پورو جو وقتہ ہوتے ہیں ان سب کے پرشن میرے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اب سمشیہ یہ آ جاتی ہے کہ پرشنوں کے جواب نہ دو تو سمشیہ بھوشے پہ بات نہ کرو تو سمشیہ اور اتنا انت میں آتے آتے نمبر آتا ہے کہ سمیہ زیادہ لے لو تو سمشیہ تو بڑے تھوڑے شبدوں میں اس بات کو پہلے سمشیہ اور پھر سمادان تک لے چلتے ہیں بات اکٹوبر کے جس میٹنگ کی ہمارے راستیوں پادیاکش نے کی میرٹ کے اندر جو میٹنگ تھی وہ ایک سمشیہ بیٹھا کم نے کی تھی کیونکہ جس طریقے سے جلے کا جو کام چل رہا تھا جلے کاریہ کارنیاں جو کام کر رہی تھی تو ان کی سمشیہ ہونا بہت ضروری تھا کہ کہاں تک کام پہنچا ہے کون زیادہ کام کر رہا ہے کون کم کام کر رہا ہے لیکن وہاں جانے کے بعد مجھے پتا لگا جب وہ سمشیہ بیٹھا کی کہ کچھ تو ایسے ہیں جو بلکل ہی کام نہیں کر رہے ہیں پردیش کی ساری کاریہ کارنی کچھ اس پرکار سے تھی کہ وہ پورا مینجمنٹ میری سمجھ میں نہیں آیا اور میں نے میرے خیال میرے سے پور راستری ایوہ کے عدیقش پرتاب شنگ جی رہے ہیں اور اس کے جو پہلے راستری ایوہ عدیقش تھے وہ چودری چھوٹو رام تھے وہاں سکھ مجھے کسی اتیاس میں یاد نہیں ہے کہ کسی ایوہ کے عدیقش نے پوری کی پوری پردیش کی ایوہ کاریہ کارنی بھنگ کر دیو وہ فیصلہ میں نے لیتے ہوئے اور پانچ اکٹوبر کے دن پوری کی پوری راستری ایس پردیش یوہ کاریہ کارنی کو بھنگ کر نیا کام کر دیا فیصلہ بڑا تھا لیکن حمد تھی کچھ بھائیوں کی دی ہوئی اب دیرے دیرے ہم نے دو مہینے اس پہ ورک آؤٹ کیا کہ کون اپنے جلے میں کتنا ایکٹیو ہے اور کچھ چھٹنی ہو کے ہمارے سامنے نام آگے لوگ ہمارے سامنے پکچر کلیر ہو گئی بھئی کون کتنا کام کرتا ہے کون نہیں کرتا اسی بیچ جو ہمارے رشتے میں میرے تو فوفا بھی لگتے ہیں ستپال چوان جی جو انہوں نے بات جو کری کہ بلاری والا جو ایک یہ جو انہوں نے سمیلن وغیرہ کر کے اور وہاں جس بارے میں آپ چرچہ کر رہے تھے کہ پردیشت دیکس کی گوشنا کر دی ہماری بھی جانکاری میں ہے کہ اکھل اتر پردیش جاٹ مہا سب آنے اپنا پردیشت دیکس بنایا ہے تو میں آپ کو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں اس کا اکھل بارتیہ جاٹ مہا سب آنے لینا دینا نہیں ہے کیونکہ اگر اکھل بارتیہ جاٹ مہا سب آنے کوئی پردیشت دیکس بنایا ہوتا تو ان لوگوں کو ضرورت پڑتی کہ یہ کم سے کم راستیہ کارے کارنی سے وچار بھی برش کرتے ہیں نام نہیں لیتا چوزری یدویر سنگھ سے راوت ہمارے مہا سچیب ہیں ان سے صلاح مشورہ کیا جا سکتا تھا ہمارے راستیہ دیکس کیپٹر نمبر اندر سنگھ ہے جو آپ کی دوسری بات کا جو جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہاں پہ سکھ نہیں دکھتے تو جس جاٹ مہا سب آنے کا راستیہ دیکس ایک سکھ ہے تو بائیچارے میں ہماری طرف سے تو کوئی کمی نہیں رہی ہم نے تو مجبوطی لینے کا کام کری دیا جب پردیش کا سنگھٹن یا جو جنپت جاٹ سب آہ ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ سب مندت اکھل بارتی ہے جاٹ مہا سب آہ اور وہ کوئی نرنے لینے سے پہلے اکھل بارتی ہے جاٹ مہا سب آہ کے پدادی کاریوں سے نہیں پوچھتے راستی ہے کہ جاٹ مہا سب آہ کے پدادی کاریوں سے تو چوہدری صاحب جو یدویر سنگھ جی ہے ان کی رائے کا تو میں نہیں کہہ سکتا کم سے گم آپ کو راستی ہے کاریہ کارنی سے بات کرنی چاہیے جی ہم یہ فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں وہ بات میرے نولیج میں آئی میں نے چوہی صاحب سے اس بارے میں بات کری یدویر سنگھ جی سے بھئی ایسے ایسے اکھل اکتر پردیش جو ہے اس نے ایسے ایسے کوئی فیصلہ لیا ہے تو ان کا بڑا پشٹ اور سیدھا جواب تھا بھئی ہمارے پردیش ہے دیکھ پرتاب چودری جی ہے ہمیں نہیں پتہ کون سے سنگھٹن نے کیا کر رہا ہے سیکڑو سنگھٹن چلے ہوئے ہیں تو یہ ویشہ یہاں ختم ہو گیا بات آتی ہے جات سماج جو سیکڑو سنسطھائیں بنی ہوئی ہیں الگ الگ تو دس ازار روپے لگتے ہیں میرے خلال پورے دس بھی نہیں لگتے ایک سنگھٹن کو رجیسٹر کرانے میں اور دنیا بیگ میں لیے گھومتی ہے تو سیکڑو ہے میں تو کر رہا ہوں سیکڑو اور کرالو جو جائے سے ان کی بھی پھڑک نکل جائے گی سنگھٹن وہ ہوتا ہے جو آپ کا گراؤنڈ لیول پر کام کرے سنگھٹن وہ ہیں جن کے پاس پدادی کاری ہے سنگھٹن وہ ہیں جن کے پاس جدون والے یوان ہیں اگر کاغچی سنگھٹنوں سے چلتا تو پھر میں بھی دس پانچ سائن کر کر امریکہ کے راسترپتی کے چناؤ کے لیے بھر دیتا ہوں کاغچی چیزوں سے بات نہیں چلتی اس کے بعد بات آئی امیت بھائی گی کہ تین ازار روپے بھائی سار انپور جانا ہے تو تین ازار روپے گاڑی میں چیئے ہیں بھائی تین ازار روپے کا تو وکرم دیش والے جمعہ دار نہیں لیکن تری بس کا جو بھاڑا ہوگا نا اس کا وکرم دیش والے جمعہ دار ہے پھون کر کے پیٹی ام گرا لی ہو اب کوئی بھولوو کہے گا بھولوو میں جانا تو بھولوو میرے سے تو نہیں بھی جائے گی ہر روڑ گیس کی بس کے ہم جمعہ دار ہے اول روٹ پاس بناوا لو پورے ایک نہیں سو آدمی بناوا لو پوری یو پی کے سب کے اول روٹ پاس بناوا کے دیتے خوب گمو سنگھٹن کے لیے کام کرو اس میں میں آپ کی باؤناوں کو آت نہیں کر رہا اس میں میں آپ کو اس کے پیچھے کی وجہ بتا دیتا ہوں کیونکہ یہی ویچار میرا بھی چوئی صاحب کے سامنے تھا چوڑری ادھویر سنگھ جی کے سامنے تو ان کا کہنا تھا کہ سنگھٹن میں وہ لوگ کبھی نہیں کچھ کہتے سماج کا وہ لوگ کبھی کچھ نہیں کہے گا آپ کو کوئی بھی آدمی جو سماج کی سیوہ کرے گا جس نے جندگی میں کبھی دو روپے نہیں دیے ہوں گے اینا وہ آپ سے پھڑا ہو گیا ایسے کونے میں سوال کرے گا آج ہی وہ اتنا چندہ آیا تھا وہ کہا گیا تو ہم ان باتوں سے ان بیوادوں سے دور رہنے کے لیے سماج میں کوئی کسی پرکار کا چندہ لینے کا کام نہیں کرتے کیونکہ ہم سماج میں آئے ہیں کام کرنے کے لیے میرے سے پورو میرے کچھ بھائی بتا دیتے ہیں راستیت دیکھ جی نے اتنا کام کر دیا اتنا کام کر دیا اور میں اپنے مند کی طرف دیکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ جو مجھے کرنا چیئے تھا اس کا پانچ پرسنٹ بھی کام میں نہیں کر پایا ہوں اس کو چھے کرونا کی مار لگا لو یا کسی بھی پرکار سے کوئی کچھ کارن رہے جن کی وجہ سے اس طریقے سے کام نہیں ہو پایا اور وہ کام نہیں ہو پایا اسی لیے مجھے وہ ہے تیاسک فیصلہ لینے کی ضرورت پڑی کہ مجھے پردیش کی پوری کاریہ کارنی بھن کرنی پڑی کیونکہ وہاں لوگوں کے دماغ میں بہت سارے پھٹور تھے بڑے ہرش کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات ساتھ جا کر رہا ہوں کہ جو پیار آپ لوگوں نے مجھے دیا ہے اگر کوئی بھار سے آج آدمی آجائے تو اس کو ہی لگے گا سو ڈیڑ سو آدمی تھے لیکن یہ ٹیم میری چھاٹی ہوئی ہے جس کو روڑ پہ کھڑا کر دوں وہ پانسو آدمی کھڑے کر دے گا تو سو کو پانسو سے گناہ کر کے دیکھ لینا یہ کتنے آدمی ہیں یہ شوشل میڈیا پہ بھی چلے گا یہ میڈیا پہ بھی چلے گا تو جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سنگٹن منانے کی باتیں کرتے ہیں ان کے دماغ سے پھٹور نکار دیں میری ٹیم کے کسی بھی آدمی پہ انگڑی اٹھا دینا بلکل سپورٹ نہیں کروں گا اور وہ آدمی اپنی جگہ پہ آپ کو جیت کے دکھائے گا آنے والے بھویشے کے لیے جیسا ہمیں بتایا کہ کسان آندولن میں آپ سب لوگ داتو سے ہتھیار میں تبدیل ہو چکے ہیں تو چنتہ مت کرو جیسے دھنوش اور تیر تم لوگ ہونا ایسے ہی ارجن انبیاء دیکھ لیں گے کوئی دکت نہیں ہے بات آتی ہے جیسے ہمارے کرمو بھائی ہیں میرے بڑے عجیز مطر بھی ہیں یہ انہوں نے کہی کہ سوا بھی مانی جاتی بات پھلاو میں اس بات کا سمرتن کرتا ہوں اور آپ نے ہر ایک میری ویڈیو میں یا کہیں بھی میں نے بھاسن دیا اس کو بولا ہے یہ بات کہ ہمیں کسی کو نیچہ نہیں دکھانا ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ کو اٹھانے یا کام کرنا ہے جب سماج میں ہم اٹھے گے ہمارا پریوار اٹھے گا تو پڑوس بھی اپنے آپ اٹھتا ہوا چلا جائے گا اور میں تو اس منچ کے مادیم سے جو اور دوسری جاتیاں ہیں ان کو اس بارے میں چیلنج کر کے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ کمپیٹیشن کرتے ہیں اپنے سماج کو بھی شکشت کرو اپنے پریوار کو بھی شکشت کرو اپنی عارتھیک یوزناؤں کو بھی بڑھاؤ جس سے کہ میں آپ سے سیکھوں اور آپ ہم سے سیکھ جاؤ کیونکہ کسی ایک جاتی کا سنگٹن بڑھانا کسی ایک جاتی کو نہیں بڑھاتا وہ پورے دیش کو آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے تو بہت ساری یوزنائیں ہیں دماغ میں جن پہ آگے کام جلدی شروع ہو جائے گا میں نے کچھ نام ہمارے پردیشت دیکس جی کو دیئے تھے ان میں سے آج جو انہوں نے نردن لیا ہوگا وہ ہمیں سویکار ہے اور آج جیسا کہ انہوں نے بتایا ہم نے پردیش کے لیے اور آئی ٹی کے لیے دو نام دے دیئے تھے اور پردیشت دیکس جو بھی بنیں گے ان کی ذمہ داری لگائیں گے کہ آنے والے دس سے پندرہ دن میں ہمیں پردیش کی کاریہ کارنی دیں جن پر جات سبائے جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ سامنجا ستھاپت کریں جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کا بہت شکریہ اور جو ہمارے خلاف ہیں ان کے ساتھ کوئی شبد نہ بولے ان کے خلاف کسی برکار کا کیونکہ سماج ایک ہی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود پاور میں رہنے کے لیے خود منچ پہ بیٹھنے کے لیے خود مالائے پہننے کے لیے سنگٹھن بناتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو ہماری بھی دلی میں بہت بڑی ٹیم ہے ہم بھی ایک سنگٹھن بنا لیتے ہیں میں جا کے چکر نہیں کاٹتا ہے جس طریقے سے میرے کوئی زمداری دی ہوئی ہے اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو جو لوگ آج ہم سے نئے جڑنے جا رہے ہیں یا جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا سواگت ہے ہندوستان کی سب سے بڑی مہاسبہ اکل بارتی ہے جاٹ مہاسبہ میں اب بات آتی ہے ایک ہماری مہاسبہ میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے آپ کے بیچ ایک لڑکا بیٹھا ہے سجر کھڑا جا بھئی یہ لڑکا ہمارے ورشت اپادیکس جو آج ہمارے بیچ نہیں رہے نتھو پردان جی کا بیٹ پوتا ہے اور یہ پبلک میں اس طریقے سے بیٹھا ہے جبکہ اس کے گھر میں اتنی پہنگی میں شاہی ہے کہ جو یہ لکھ دے گا اپنے ہاتھ سے وہ پد اس کو مل جائے گا ترنت پرباؤ سے تو اس طریقے کی مہاسبہ کا فیصلہ اگر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی چار کہیں بھی کھٹے ہو کے کر لیں گے تو یہ غلط فہمی ہے یہ وہ جات سماج کا نام روشن کرنے کا کام کیا ان لوگوں نے دن رات ریل کا سفر کر کے چودر یودویر سنگھ جیسے لوگ جو انیس سو اٹھانوے سے لگاتار اس کے مہاسچیو ہیں اور آج تک لگاتار کام کرتے آ رہے ہیں یہ لوگوں کو کچھوں کو غلط فہمی دی کہ تم بھی بیس تیس پچاس مل کے کچھ کر سکتے ہو آج بھارتیہ کسان یونین کا یہ جو اندولن ہمارے بیچ میں ہوا جس میں سیوکت مورچے کا ایک مورچہ بنایا گیا ہر آدمی جانتا ہے جو کسان اندولن سے سممندت تھا کسارا کا سارا دماغ چودری یوندویر سنگھ سہراؤت کا لگایا ہو اور یہ کوئی اندولن ایسا نہیں تھا کہ صرف اور صرف کسانوں کا اندولن تھا کسانوں کے ساتھ ساتھ اس سرکار نے اتنی گریوئے عرکت کری کہ دو ہزار سوڑا کا جو جاٹ آرکشن اندولن ریانہ کے اندر ہوا تھا اسی طرج پہ میڈیا کا سارا لیتے ہوئے اس کو بھی جاٹ آندولن قرار کرنے کا کام کیا اور اگر آج اس آندولن کو ہارتے تو وہ پورا کسان تو ہارتا ہی ہارتا لیکن سب سے زیادہ بدنامی جاٹوں کے اس سے بیانی تھی لیکن جس کے چلانے والے چودری یوندویر سنگھ جیسے ہوں جن کا کسی چیز میں کوئی توڑ ہی نہیں وہاں آرنے کا کوئی پرشن ہی نہیں تھا تو آپ لوگوں کو بتا دے کہ جاٹ آرکشن کے اوپر بھی جو ہمارا سینٹر میں پینڈنگ ہے اس پہ بھی ہم نے ریٹن میں اپنی کاروائی کر رکھی ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ نے کینسل کیا تھا تو اس پہ سپریم کورٹ کے طریقے سے ہی ہم لوگ چلے ہوئے ہیں اور اور جو جاٹ سماج کی سمجھیں ہیں ان پر نرنتر بات ہوتی رہتی ہے پچھلے ایک سال سے کسان آندولن کی وجہ سے ہم تھوڑا سا محاصبہ کی طرف اتنا زیادہ دھیان نہیں دے پائے اب دوبارہ سے اس محاصبہ کو شروع کرنے یا کام کیا جا رہا ہے اور ہم نویدن کروں گا میں پرتاب چودری جی سے بھی کی آج ہمیں دونوں پردیش کے دیکش آئی ٹی کا بھی اور یو آ ونگ کا بھی دیکھے جانے یا کام کریں آپ سب کے ساتھ ہوں جیسا سونو بھائی بتا رہے دے گی انہوں نے میں نے کوئی کام کروایا تھا ان کا بڑا چھوٹا سا ایک وہ فون تھا پنجاب میں شاید آپ کے گاڑی ایکشیڈنٹ ہو رکھی دی اور یہ اس بات کا اتنا احسان مانے بیٹھے ارے میرے بھائی ایسے کچھ نہیں ہوتا وہ بھائی بھائی کے جو کام نہیں آیا وہ بھائی نہیں ہوتا اور جس بھائی نے احسان ہی دکھا دیا میں تو سچ پوچھے تو میں نے موہد سے پوچھا میں نے کون سا کام کر دیا اور آپ جیسے آپ نے میرے کو فون گیا تھا ایسے سیکڑوں فون روز کے سنتا ہوں میں تو عمر جی میرے سے پریشان ہے میں رات کو گیار آپ سے فون ملا گئے کہ گھنٹہ باتیں کرتا ہوں تو چنتہ مت کرو بہت جل سنگٹھن کو ایک بہت بڑا روپ دینے آپ کام کریں گے میں آپ سب کا یہاں پہنچنے پر دوبارہ بہت دھنیواد کرتا ہوں سپیشلی بین جی آپ کا بہت دھنیواد آپ اتنی دور سے آئے اور جلد ہی الگ الگ کاری کرم جو بھی بھائی مانگیں گے جیسے وہ سونو بھائی نہیں میرے سے بزنور کا ایک کاری کرم مانگا ہے تو جیسے ہی پردیشت جو بھی اناؤنس ہوں گے یہاں پہ آپ امنا سسٹر منا کے میرے کو ڈیٹ دے دینا میرے کو کل کہو گے تو میں تو کل بھی آ جاؤں گا مجھے کوئی سمسیا نہیں ہے آپ سب کا یہاں پہنچنے پر بہت دنیواد جے ہن جے جاٹ